شادی کو جارہ سال ہو گئے ہیں اولاد نہیں ہو رہی ہے اس کے لئے کچھ بتائیں سلام علیکم سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میری بہن کون اور کہاں سے نام عمر وزن ہے بھائی میں لندن سے بات پر دیو ڈیگنم سے لندن ڈیگنم سے بھی فرمائی ہے مجھے اپنی بیٹی کے بارے بات کرنی ہے اس کو سویٹنگ کا ایشو ہے اس کا نام اس کی عمر پھر مجھے بتائیے آئیے اس کا نام ایشال ہے اور ایج اس کی 11 ایرز ہے دیکھے اور اس کا وزن جو ہے اس کا 40 ایرز ہے اچھا جو تہلے ان کے والی سامات کر رہے تھے اس کو نا 4 ایرز سے سویٹنگ پروبلم ہے اتنا زیادہ ہو جاتا ہے سمٹائم کے ہاتھ میں پینسل نہیں وہ کیری کر سکتی رائٹنگ نہیں ہوتی اس سے گریپ کرنے لگتی ہے سمٹائم سویٹنگ لیکن دکٹرز کہتے ہیں کہ کوئی اس کو اسے تھی ہے کوئی پروبلم نہیں ہے صرف اس کے نرز اوور ایکٹیو ہو گیا یہ ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ خودی سہی ہے اور ہو سکتا ہے نہ بھی سہی ہے اور یہ سویر ہو اس کا کوئی انہوں نے مجھے سلوشن نہیں دیا اچھا اس کے لئے بچھی کھاتی تھی 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 بچھی کو کب زغرا تو نہیں ہے کونسپیشن اس کو سمٹائم ہوتی ہے کونسپیشن ہوتی ہے خوراک کیا دیتی ہے اس کو زیادہ سیریل میں کیا دیتی ہے بچھول اللہ 이시؛ جس کیسی چیزیں ان ڈ sent a مجھے ایک اور قیسٹن بھی پوچھنا سا بھائی جلتی سے پوچھیں امارا ہے میری ننگ تو 35 اوٹ ہے اس کی شادی کو 11 ایرز ہو گئی ہے لیکن اس کے گھر اولاد نہیں ننگ اچھا اچھا آپ کی ننگ ہے کیا ننگ کا امارا امارا ہے اچھا امارا کی عمر کتنی ہے 35 35 وزن کتنا ہے وزن 53 ہو گا 53 اچھا سوال کیجئے جرہ کلتی سے جی جی ان کے گھر اولاد نہیں ہے شادی کو 11 سال ہو گئے ایام ٹھیک چل رہے ہیں ان کے جی جی وہ ٹھیک چل رہے ہیں اس کے علاوہ شروع سے وزن اتنا ہی ہے یا وزن گھٹا بڑھتا تو نہیں ہے نہیں بڑھتا نہیں ہے ٹھیک ہی رہتا ہے اچھا ان کو تھائیرات کی پرابلم تو نہیں ہے نہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے سارے ٹھیک وغیرہ دونوں نے ٹھیک اپ کرایا ہم نے دونوں نے ٹھیک اپ کروایا ہاں جی دونوں کے ٹھیک اپ ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ کریم ضرور اولاد کی نعمت حصیب فرمائیں گے انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں ٹھیک ہے بہنتی ایشال ان کی بیٹی ایشال ان کی بیٹی ہے اور یارہ سال کی ہیں اور فورٹی کی اس کو وزن ہے چار سال سے ہاتھوں میں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے امر یہ خاص پر یہ محروسی بھی ہوتا ہے میں پوچھ نہیں سکا محروسی بھی ہوتا ہے یعنی ابو کے خاندان میں یا امی کے خاندان میں کسی کو اس پرابلم ہوتی ہے میں خود بھی بچپن میں تھا چھوٹا تھا تو میرے ہاتھوں پر بہت زیادہ پسینہ آتا تھا کوئی بات نہیں ہے اس آہستہ آہستہ جب بڑھتے چلے گئے تو یہ سلسلہ ختم ہوتا چلے گیا بچپن میں تو اتنا پسینہ آتا تھا کہ ہاتھوں سے ٹپک رہا ہوتا تھا تو یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے کوئی بات نہیں ہے یہ بچوں میں رہتا ہے لیکن اس کا حل کیا ہے اس کا حل کی طرح میں آپ کو بتاتا ہے اس کا حل یہ ہے یہ سوتی داستانیں لے لیں گھنے ہوئے چنے گھڑ کی ڈلیا یہ کھلائیں رات کو سوتے وقت اس بچیسی بچی کو آپ براؤن بلیک تل اور وائد تل جو ہوتے ہیں کھانے والے جس کے لڈو ہوتے ہیں لڈو بھی کھلا سکتے ہیں آپ اس کو اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں ان کو بھون لیں ہلکا سا اس کو رات کو جو ہے نا سوت کے ساتھ اس بچی کو کھلا دیں اللہ کی حکوم سے نشاء اللہ و رزیز کی کیفیت بھی آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے ان کا ایک اور سوال ہے ان کی نند ہے ہمارا ان کی عمر 35 ہے 53 کے جی ان کا وزن ہے شادی کو یارہ سال ہو گئے ہیں اولاد نہیں ہو رہی ہے اس کے لئے کچھ بتا ہے دیکھیں یہ بہت سا ایسا مسئلہ ہے یکی یورپ سے اندر میں اکثر لوگوں کہتا ہوں کہ خدا رہا یہ چکن کھانا چھوڑ دو ہمارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں چکن چھوڑ کے تو پتہ نہیں ہم کیا ہو جائیں ہم تو مر جائیں گے چکن نہیں کھائیں گے تو کھائیں گے کیا بہت سی اللہ کی نعمتیں ان کے اندر پوچھے نہیں اب یہ چکن کی جو فیڈ ہے یہ اولاد نہ ہونے کا سلسلہ آپ یہ دیکھیں مردوں کی ان کی جسمانی کمزوری ہے خواتین میں کمزوری اولاد کا نہ ہونا یہ سب چکن کی وجہ سے ہیں بہت سی اور پروبلم بھی ہیں اللہ کی طرف سے بھی اولاد کا نہ ہونا تو یہ اللہ کی طرف سے ہے لیکن خاص طور پر جو ہم جب تب کے اوپر بات کرتے ہیں ہم علاج موالجے کی بات کرتے ہیں تو علاج کے اندر یہ خاص طور پر جو اس کی چکن کی پیر ہے یہ فیڈ جو ہے انتہائی خطرناک ہوتی ہے جس کے وجہ سے یہ بیماریاں اور اور جنم لیتی ہیں تو چکن کھانا چھوڑ دیں دوسرا یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ کو ٹھیک ہے آپ کے اس کے علاوہ کیا ہے یہ ایک آیہ مبارکہ ہے رب بلا تدرنی فردم وانتا خیر الوارتی رب بلا تدرنی فردم وانتا خیر الوارتی اول آخر دروش شریف کے ساتھ یہ آیہ مبارکہ روزانہ پابندی کے ساتھ سو مرتبہ صبح کے وقت میں سو مرتبہ شام پانی پتم کر کے پیئے اس کے علاوہ شیخ عبدالباسد عبدالسامت کی سورہ رحمان ہے روزانہ صبح کے وقت میں تین دفعہ سونے اور سونے سے پہلے تین دفعہ شیخ عبدالباسد عبدالسامت کی سورہ رحمان لگا کر سونے دونوں میاں بیوی بیٹھیں باوتو ہو کر نماز پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد قرآن لے کر بیٹھیں اور شیخ عبدالباسد صاحب کی آواز میں سورہ رحمان لگائیں اور توجہ اور یکسوئی کے ساتھ سونے اور یہ محسوس کریں کہ انشاءاللہ قرآن کی رحمتیں و برکتیں اس کا نزول ہو رہا ہے انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے یہ بہت سے لوگ ہیں جن تو اولاد نہیں تھے اللہ پاک نے ان کو اولاد عطا فرمائی یہ عمل انشاءاللہ کریں آپ